اسلام علیکم کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیری ایسے ہوں گے ہوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی منی ولوگ اور آج کا ولوگ بس ایسے چھوٹے موٹے سے آرہے کیونکہ اتنی ہاس کوئی روٹین نہیں ہے اور دل بھی نہیں کرتا کہ کیا بندہ وہ ہی ایک جیسی روٹین نہیں دکھاتا رہے تو بھی بس بنا کے دیرے تھی بچوں کو ناشتہ عبداللہ کو تو ویسے ہی چھوٹی ہے اور عصوہ کے بھی آج جو اینا لاسٹ چھوٹی تھی تو بچے سو کے لیے اٹھے ہیں ابھی تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہیلپ پر بھی نہیں آئی ہیں کلیننگ گرہ پر مجھے ہودی کرنی تھی تو جتنا میں بنا سا کی بلوگ کو میں نے بنایا تو جس کی جنے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں جیسے جیسے نا ٹائم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے مجھے وہ کہتے ہیں نا مجھے کالی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جلدی جلدی بچے اٹھیں میں ان کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دوں اور دوسرے کام کروں تاکہ پھر میں شام کے لیے کوئی کوئی کر سکوں لیکن بچے آج اٹھیں بڑی لیٹ ہو اور گلیننگ کرتے کرتے مجھے تکیب انا سر کا ٹائم ہو گیا تھا آج چولا بھی یہ حراب ہو گیا تھا کہ اس کا جو بٹن ہے وہ میں نے آن کیا لیکن اس کے بعد آف نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں چولوں کے ساتھ یہی سیم سیچویشن تھی درمیان والا ٹھیک تھا لیکن جو دونوں سائیڈ وال ہیں وہ دونوں ہی جام ہو گئے تھے کہ اپنی جگہ سے ہیل بھی نہیں رہے تھے ایک کو تو میں نے ویسے وہ چیک کر کر توڑ دیا تھا وہ ہیل لینی رہا تھا کام شام حتم کیا تھا پھر میں نے کہا میں چولا بھی ٹھیک کروا ہی لاؤں کیونکہ ابھی نہیں آئی ہے مجھے تقریباً چھ ساتھ مائی ہوئے اس کو لیئے ہوئے تو یہ صحیح ہو جانا تھا پھر میں ابھی جا رہی تھی چولا ٹھیک کروانے اور راستے میں یہ میں نے کلیپ بنائی کہ بڑے پیارے جو نا گولڈن گولڈن سی وہ کھیت لگ رہے تھے گندم کے ہر طرف جس طرف بھی دیکھو نا اسی طرح کی گولڈن گولڈن ہی گندم ہو گئی ہوئی ہے ایک شاپ پہ گئے ہم چولا سے کروانے تو اس نے نا جتنے چولے کی قیمت تھی نا اس سے آدھے پیسے مانگ لئی ہے تو پھر میں نے کہا اس کو نئی سے کرواتی ہوں اس سے بتر ہے کہ میں نے آئی لے لوں پھر میں نے ایک اور شاپ نظر آئی ادھر میں نے کہا ادھر دکھاتی ہوں تو ادھر میں نے دکھایا تو اس نے بس دو تین سو میں جو نا بچولا ٹھیک کر دیا اس کے بعد مجھے نا آئی ڈی کارٹ کے پرینٹنگ کروانے تھے تو میں نے کہا جتنے دیر میں چولا ٹھیک ہو رہا نا میں پرینٹنگ کروانے کے لئے لیکن جاتے ہوئے جو نا مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو ہے جیسے ترسی کر کے نا تو چولا میں نے آئیوں گھر اور ابھی صحیح ہو گیا کہ پہلے اس کے سیل بھی نہیں چاہ رہے تھے مطلب مارچس سے مجھے چولا جلانا پڑتا تھا لیکن ابھی اس نے سیل بھی ڈال دیا اور ابھی بغیر مارچس کے جانے یہ چلے گا چولا بریڈ ہتم ہو گئی تھی اس وانے سکوڑ دھانا تھا تو میں نے کہا اس کے لئے بریڈ بھی لے لوں گھر میں آج میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا پھر آتے ہوئے جو نا میں بچوں کے لئے لے آئی تھی یہ والے برگر انڈے والے برگر تو اس کو انڈا نہیں کھاتی ہے تو اس کے لئے جو نا میں بغیر انڈے کے جو نا لے کے آئی تھی نہ وہ انڈا کھاتی ہے نہ وہ مائلز کھاتی ہے آج کے بلوگ بس اتنا ہی ساتھا تو ملوں گی نیکس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ